منجیلیں کیا ہیں؟ راستے کیا ہیں؟ حوصلہ ہو تو فاصلے کیا ہیں؟ یہ تو بس یوہاں میں حوصلہ ہونا چاہیے اور یہاں حوصلہ ہوتا ہے تو نشطی طرف سے کچھ بھی اس وشو میں کوئی بھی اسمباب کاریہ نہیں ہے اندھے لوگ بھی سی اے ہو جاتے ہیں لنگنے چارٹرے کانٹرٹ ہو جاتے ہیں ڈاکٹر ہو جاتے ہیں جنہوں نے جیون میں کچھ نہیں پرابت کیا بہت تکلیفیں بہت سنگرش کیا لیکن وہ آئی ایس ہو جاتے ہیں تو یہ جیون میں یوہاں کو پرینڈا کے لیے یہ ہمارا یوہا سمیلن ہے اور آپ کو وہ بہت کچھ کرنا ہے اپنے جیون کا سروش ارپن کرنا ہے ہر پل ہر پل آپ کو انویٹیو ہونا ہے ہر بار اپنے آپ کو نیا پرستود کرنا ہے تب ہی جا کر آپ اپنے جیون میں بہت کچھ پا سکتے ہیں تو ہم نئی منزیلوں کو یہ اور بڑھیں گے میں آمانتی کرتا ہوں پاون جن صاحب کو ہم پانچ پتیباؤں کا ابھی سممان کریں گے پہلے کل 31 پتیبائیں ہماری ہیں پانچ پتیباؤں کو ہم پہلے سممان کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے اتبادن پرزینٹیشن اور پھر باقی پتیباؤں کا سمان ہوگا پرم میران پہن جنزا پرم پج آشار گروedd جیان сами مہاراج کو سچند وندن پرم پج آریکہ سوستی خوشن ماتع جی کو سچند وندن مونی سنگ کے چرنوں میں سچند وندن پانچ پتیباؤں اس راشتی یوہ سممیلن میں جین یوہ پرتیباؤں کا آج یہاں پر جہاں جھپوڑ میں کھجان آئے کتری تھے اور جنہیں ہم آج جین یوار رتن سے سمبانت کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھئے دیز بھر میں ویبند چھتروں میں تاپ ہستیا ہے چاہے وہ کھیل ہو چاہے پریابرن ہو نراتے ہو پروتہ روحڑ ہو میڈیا میں ہو نیایادیش ہے پترکار ہے سنسکرت سکشہ میں دکش ہے چکتسہ سکشہ میں سریشت ہے کبھی ہیں ساہت کے چھتر میں شوز کرتا ہے موٹیویشنل اسپیکر ہے آئیے سافی سرے آئیے سافی سرے سے انیک ویدھا میں جین کل کا نام اوچہ کر رہے ہیں ان میں میں سرپرتم آمنتریت کر رہا ہوں شریمتی دیویا کماری جو ماترک بیشورس کی ہے آئیے دیویا کماری آئیے اور میں شریع جہوری لانجی جین اور شریع حسبوک جی سے نمیدن کروں گا کہ وہ ان کا سمان کریں سیفری دیویا کماری جین ماتر بیشورس کی کماری دیویا کماری جین یہ ماتر بیشورس کی بالکہ ہے جو کی نو ورس کی عبود بالکہ تھی تب ردائیں کو جھگجور کرنے والی گھٹنا سے پریریت ہو کر گھٹ گیارہ ورسوں میں پریابرن سرکشن و ساماجی چیتنا کا عویان چلا رہی ہے بینہ کسی راجکی شاہیتہ کے پریابرن مطر پترکہ کا پرکاشن کر دس سنسکرن کے اڑتیس ہزار پترکہ پورے دیش میں نیشلک اس نے اپنے سویم کے خرچے سے بہن کیے پچاس ہزار سے ادھک کپڑے کی تھیلی اسٹی کر پمپلیٹ ویترٹ کیے ہیں مدی پردیس چھتیس گھڑ بچوں کو جب اندہ ویترن کی خلاف سی ایم منطری راججپان سے پترہ چار کر اس کے خلاف لڑائی لڑی راجتان سرکار کی بجٹ پورو تیاری میں اسے آمنترت کیا گیا اور سی ایم اور منطری نے ان کے پاس سجاؤ بجٹ میں سویکار کیے راج سرکار کی پتری کا سوجنس میں پریابران ابھیان پر پورا پرسط پرکاشت کیا گیا ہے والکاؤں کے اکٹی اچار کے برد بڑا ابھیان یہ چلا رہی ہے اور اسی سے زیادہ بار اسی سے زیادہ بار ان کا ابھیان کیا گیا ہے مہنوہم آپ سے نویدن ہے وہیں سے وندن کریں نیچے سے ہی اسٹیج پر نہ آوے آپ سب مہنوہم آپ سے نویدن ہے وہیں سے کر لے ہوئے اسٹیج پر نہ آوے اس کے بعد دوسرے ہیں شری رشب جین جو ماتر سترہ ورس کی آئیو کے ہیں شری رشب جین شری رشب جین جو بیڈ منٹن کے کھلا رہی ہیں یہ رشب ماتر سترہ ورس کی آئیو کے ہیں یہ ساؤت ایسی ایم گیمز دو ہزار اکٹھارہ انڈر سکسٹین بیڈ منٹن پرتی ہوگی تھا جو کولمبو سری لنکا میں آئی جیت کی گئی اس میں گولڈ میڈل جیتا انڈین اسٹیٹ میں سری گانین جی جین اور ونوڈ جی سے بھی نویدن کر رہا ہوں کہ وہ ان کا سممان کریں سری پارس جی جین سری سری آنس جی جین سے بھی نویدنے کہ وہ سممان کریں انڈین اسٹیٹ چیمپئن سن 2019 جمبو گندی کشمیر میں انڈر سسٹین گروپ میں پنہ گولڈ میڈل جیتا ایسے سری رشب جی جین کا جوڑ وار تعلیوں سے سواغت کریں سوہی جین ڈاکٹر سوہی جین ماتر پتچیس ورس کی ماتر پتچیس ورس کی ہے اور چکتسا چھیتر میں ایم بی 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 ایس پرثم شیڑی میں اترین کریے مہاتبہ گانڈی میڈیکل کاری جائپور سے پرثم شیڑی میں میڈیکل کے ڈکری برابط کریے ہیں یہ بھارت بھوشن جین کی سفتری ہے جوردار تعلیوں سے ان کا سواگت کریں اب میں بھلا رہا ہوں ماتر تیویس ورس کی بھالی کا ڈاکٹ سری کماری آستھا انیل اگروال جائپور ماتر تیویس ورس کی عمر میں دیش کی اکتیس وی رینک حاصل کریے نیایک سیوہ میں ماتر تیویس ورس کی عمرے راہستان نیایک سیوہ میں چینیت ہو کر دیش میں اکتیس وی رینک حاصل کی ہے آپ کے پتاوی راہستان پرشاہ سیوہ میں ورشت عدی کاری ہو کر سیوکت ساچند سچیو ہے شری دھنرات جی جین اور محویر جی دون سے شری نیمی چین جی سنیویدن ہے کہ وہ سواگت کریں میرا آپ سبھی سے بینم راگ رہے ہیں اچار شری کا ہاتھے سے ہاری کا ماتر جی کا ہاتھے سے آپ وہیں سے شریفل سمجھ پت کر کے حصیروات پرات کریں کارکرم منٹ تو منٹ کا بنا ہوا ہے یہاں پر مائک سے کسی کا بھی نام نہیں بولا جائے گا آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے نیوے دینے وہیں سے شریفل سمجھ پت کریں اور میرا کارک کرتا ہوں سے آگ رہے ہیں ان کو وہیں پہ روک دیں یہاں پر کسی کو نہیں آنا دے آستہ آستہ یہ تھی ڈاکٹر آستہ جہن جو پرترم شینی میں ایم بی بی ایس اترین کری ہے اب آمنتی کر رہا ہوں کماری آستہ آگڑوال جو کی ماتر تیویس ورش کی عمر میں رائشتھان نیایک سیوہ میں چینیت ہو کر دیش میں اکتیشوی رینک حاصل کیے اور آپ کے پتا شریفی رائشتھان پرساشک سیوہ میں راہ ورشت عدکاری ہو کر سہیوکت ساچند سچیو ہے ہیمانی اس کے بعد میں آمنتی کر رہا ہوں یہ ہے جوڑ دار تالی سے آپ آستہ کا سواگت کریں جو کی نیایک سیوہ میں آئی ہے ماتر تیویس ورش کی عمر میں اگلی کے انڈیڈے تھے اگلی ہماری پرتیبہ ہے شریف کماری ہمانی جین یہ بھی سانگانیر جائپور سے ہے یہ بھی ماتر چھبیس ورش کی ہے اور یہ بھی رائشتھان نیایک سیوہ میں پرکشہ دوہجار انیس میں دیش میں ساتھوی رینک میں پاس ہو کر آج یہاں ہمارے بیچ بھستی تیج جین سماج کا گھروہ بڑھا رہی ہے انہوں نے اس کے علاوہ ایل ایل ایم ایل ایل بی کمپنی سچیو آدھی سکھائیں گرہنٹ کریے ہیں جوڑ دار تالیوں سے اس ہماری یوہ پرتیبہ کا سواگت کریں سممان کریں میں اسموک جی اور ہمارا اتیتی گھنوں سے نویدن کروں گا کہ وہ آپ کا سممان کریں کمل جی جوڑ دار تالیوں سے ہماری بیٹی کا سواگت کریں دھنیا بات اب میں آمن کر رہا آمن کر رہا ہوں اسی کھیل چھیتر میں پرشاشنک سیوہ میں شریمتی صدیانی پاٹنی اندور سے جو کی مدیپردیش کرکیٹ ایسوشییشن میں سب سے کم عمر کی مہیلہ پدادی کاری ہے اور ابھی وہ سیوکت سچیو ہے آئیے شریمتی صدیانی پاٹنی جو اندور سے ہیں اور مدیپردیش کرکیٹ ایسوشییشن وہ اندور کرکیٹ ڈیویجن میں پدادی کاری رہی ہیں سات ورس سے کرکیٹ میں مہیلہوں کی بھاگیداری میں یوگدان وہ شہہڑول کی ایک گریب کھلاڑی کو پرموٹ کر اسے ریلوے میں نوکری دلائی اور جو ورطمان میں دیش کی مہیلہ تین میں سدسج ہے کرکیٹ کے کئی سیمینار وہ ورکشاپ پائجت کیے ہیں آپ جیٹو کے دوارہ اندور مہیلہ ونگ کی سچیم ہیں مدیپردیش مہیلہ سینئر جونئر کرکیٹ ٹیم کی سہیو جک ہے یسونت کلب میں سپورٹ کمیٹی کی سدسجہ ہے اور انہیں کئی آوار بھی ملے ہیں فپکو فیلوسیپ اسپیشل مہیلہ آوارڈ انیس ناری سکتی سممان پوشتل ویباگ دوارہ وومنز میڈی آوار پریش کلب دوارہ ایسی شریمتی سدھیانی پاٹنی کا آپ جوڑدار تاگیوں سے سواگت کریے میں چاہوں گا کہ پوان جی بھگڑیہ جو مدبوسیس کرکیٹ اسوسیان کے ٹریزار ہیں وہ بھی پہنچے اور سریمتی سمبیتا جی وینو جین جو ہمارے مہوسو عدیقش کی دھرم پتنی ہے کہ پہ مانچ پر پدار ہیں اور ہماری سدھیانی پاٹنی جی کا سمبان کریں سریمتی سمبیتا جی جین اور پوان جی آپ بھی پوچھئے آپ کے ساتھ مدبوسیس کا جین سماج کا گھرہ ہو ہے کہ پورے مدبوسیس میں پہلی بار دیگمبر جین سماج جین سماج کے دو بدادی کاری کرکیٹ اسوسیان میں چینیت ہوئے ہیں سری پوان جی بھگڑیہ اور سدھیانی پاٹنی یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ سبی کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے ایک بار جوردار تالیوں سے ان کا حصہ وردن کریں اور سدھیانی پاٹنی نے جو اتینت کم عمروں میں جو پرتیوہ کا لوہ منوایا ہے انہیں بہت بہت سبکام نا ہے آچار سری سے نیویدن ہے کہ آچار سری اور آریکا ماتا جی سبی کو پرموٹ کرتے ہیں کھیلوں کے مادیم سے بھی ایک بار کھلاڑیوں کا بھی ایک سبیلن آچار سری کے سادیت میں ہو اور اس میں سدھیانی پاٹنی کا یوگدان ہو آپ ایسی بھی آسیرواد پردان کریں سدھیانی جی کو جس سے کی کھیلوں کی پتیوہ جین سماج میں آگے بڑھ سکے پوان جی اب میں اعمیت کر رہا ہوں جو آپ نے ابھی نرتی دیکھا تھا اس نرتی کی گروہ جن کی سسیا نے نتر کیا تو یہ کتنی پردی باوان ہوگی شی وینا اجمیرہ بھلوارہ سے مات پندرہ ورس کی عمر سے انہوں نے نرتی سکھ شاہ پرات کری اور لیمکا بوک آف ریکارڈ 2002 میں ان کا نام ہے مانو سنشادھن وکاس منترال بھارت شاشن دوارہ راستی بال پرسکار بھی پرابط ہے ینگ جین عوار 2004 میں پرابط جین راستر گورو بھارت دیگمبر جین دھرم سرکشنی سوا پرشم بنگال دوارہ دیا گیا اکھل بھارتی سنگیت ناٹک اکادمی دوارہ پرشکت ہے راجستان پتری کا یونیس پر دوارہ سمبان ومن آپ دی ایر 2009 آدھی انیق پرشکار سے پرابط وینا جی کا جوڑدار تعلیوں سے سواگت کرے دیکھ دیکھ ہماری یہ جین یو مہینہ ہیں اور یو تیا کتنا پرشم پھیزا رہی ہیں ایک بار پنا جوڑدار تعلیوں سے یو مہینہ ہو کا سواگت کریں اب میں آمن تر تک آہ ہوں شری ابھی شی جی مو دی جو پارش ٹی وی کے فاؤنڈر ڈائریکٹر ہے آج دیکھ پارش ٹی وی پتر ہے شری ابھی شی جی مو دی جو دار تعلیوں سے سواگت کریں میں اسمو جی اور اتیتی گن سے نمیزن کروں گا ان کا سواگت کریں اسٹیٹ سرویس پرکشا میں انتیڑن ہونے کے پسچا ڈی پی ای پت پر چینی ہونے پر بھی آپ نے اس نوکری کو چھوڑ کر فیمیلی بیزنیس وی راج نیتک کے روپ میں اپنا کیریئر پرارم بکیا سمبائس کالیس جو کی سکھ شا کے شیطر میں سرویس ریس ہے وہاں سے شکش لے کر جرنل سیکریٹری رہے واد بیواد پرتی پرتی یوگی تاہوں میں انیک پرسکار پرابط کی چھتیس اس کے علاوہ راج نیتک چیتر میں بھی بہت حسن چھپ رکھتے ہیں چھتیس گھڑ یود کانگریس کے جنرل سیکریٹری ہے کانگریس کی الیکشن کمیٹی کے چیئرمن وہ انیک پد جین راج نیتک چیتنا منچ کے اپنے ایک راج نیتک و دھارمی سہستاؤں کے بزادی کاری ایسے یوہ پرتی باوان شری عبیش عبیش جی کا جو دار تالیوں سے سواگت کریں آپ نے آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ فیملی بزنس ہے آپ یہ پرتی با دیکھ 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 کا ڈیوائی ایس میں سیلیکشن ہو گیا جو ان نہیں کیا اور اپنا پاری باری دھنڈے میں چھوڑ گئے میں ایسے عبیش موڈی جی کہوں گا کہ چھوٹا سا اپنا جو وقت ہو ہے وہ دیوے کہ اپنے اتنی بڑی اوہدے کو چھوڑا اتنے بڑے انٹلیجنٹ ہے کہ اپنے پرشاستik سے وہ پرویش لیا لیکن اسے نہ کرتے ہوئے اب اوہدے کو چھوڑا ہے میں عامن تیت کرتا ہوں ابھی شیخ موڈی ابھی ایک جی پرکاس جی موڈی تیویس سیپٹیمبر دو ہزار بیس کے بعد آج پنا منچ پہ سارو جی کاریکرم میں آنے کا موقع ملا ہے وینو جی اُس دن ساتھ تھے اٹھارہ اکٹوبر دو ہزار بیس دو ہزار انیس راشت سنت مونی سیکش وار چنمہ ساگر جی مہارا جنگل والے بابا جن کے چرنوں میں ہمارا پریوار پورا پارش پریوار وینو جی آدھی سب ہی لوگ نے اپنا تن من دھن جی ون سمرپ کیا تھا ایسے راشت مونی سیکش وار چنمہ ساگر جی مہاراج سرب برثم جنگل والے بابا کو یاد کرتا ہوں جنہوں نے جنجن کا کلیان کیا تھا لاکھوں لوگوں کو ما سمریرہ کا تیاغ کرایا تھا پنچم کال کی سادنا کا ساکش درشن ہمیں کرایا تھا ان کی اتکرش سمادھی ہم نے سب دیکھی تھی جہا جنگل میں بھی ان کا یوگدان ہے اور انہیں سمرن کرتے ہوئے گروہ نام گروہ آچار گروہ ساگر جی جنہیں ہم چلتے پھڑتے تیرد کھہتے ان کو سمرن کرتے ہوئے سارے دیش کی جین ایوان کو ایک سوطر میں پیروہ کر دیش دھرم سماج پریوار کی ذمہ داری سے یوگد کرانے آلے آچار گیان سگر مہراج کے چڑڑنوں میں مونی سنگ کے چڑڑنوں میں بندن کرتے ہوئے مونی مات آلی سنگ کے چڑڑنوں میں بندن کرتے ہوئے وینو جی یہاں کے جو ادھیکش ہے ان کی پوری کمیٹی ہسم جی گان اور ان کی پوری کمیٹی یون نے یوہاں کو اکترت کرنے کا بیرہ ہدایا ہے میں اپنی وانی کو آگے کہنا چاہوں گا کہ یو دن فیملی بزنس آج لوگوں میں ہورڈ لگی ہے سروس کی کوئی بزنس نہیں کرنا چاہتا اگر بزنس کرنا ہے تو فیملی بزنس نہیں کرنا ہے ایسا لوگ چاہتے ہیں کیوں کیوں کیا ہوتا سیلری ہوتی ہے اس میں نشید سیلری رہتی اس میں جو ہماری سروس سیلری رہتی ہم اپنے پریوار کو سمیہ دے پاتے ہیں ایسا الگ بک سبھی سروس کلاس کی لوگ یہ ہم کو بیچ میں بولتے ہیں لیکن جب بندی آتی ہے تب کیا ہوتا ہے آپ کے پر ورک پریش پڑھتا ہے آپ کے اوپر ایمپلائیمنٹ کی جب گاز گرتی ہے آپ کا جب سیل اس ٹیم گرتا ہے تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ transfer of responsibility in hierarchy ہوتی ہے اوپر سے نیچے تب جب آپ دہی ہی ہوتی ہوتی ہی تب سمجھ میں آتا ہے کہ نوکری اور سویم کا بزنس میں کیا difference ہوتا ہے آپ خود کا بزنس آپ کی میرے پتا جی نے family business سمجھ مجھے آگے پڑھنے کے لئے پروت ساہیت کیا میں UPSC کا interview تک face کیا ہوں UPSC 2008 batch interview تک face کیا ہوں کچھ کارن وس میرا selection نہیں ہو پایا کچھ mark سے چھوٹ گیا اسی سال 36 gard PSC کا میرا DSV پت مجھے کام کرنے کا موقع ملا پر پریوار میں اکلاوتا ہونے کا ممی پاپا نے کہا بیٹا تو چرا جائے گا تو ہم لوگ کس کے ساتھ رہیں گے اور اسی سمیں SDOP سر تھے TI سر تھے سب کا آنا جانا پریوار میں رہتا تھا وہ کہہ پریوار سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو میں نے اپنے ماتا پیتا کو کہا ممی پاپا آپ کی آگیا سر آخو پر مجھے بس clear کرنا تھا اپنی پرتبہ دکھانی تھی کہ میں clear کر سکتا ہوں اور اس کے بعد میں واپس آگیا اپنی family business میں اور آج family business پر چلا رہا ہوں اسی کا موقع ہے کہ میں آج کے بیچ آپ کے سامنے کھڑا ہوں کچھ points میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں چنمی ساگر جی مہراج جو ہم لوگ یو آؤں کے بارے میں کہنا چاہتے تھے ان کی بک بہت جلدی پرکاشت ہونے چاہتی ہے ان کی کچھ points دیش سمال بھرم کا نمان کرنے ہم کو آگے بڑھ آن اندھان اکرن نہیں کٹ پت نہیں لیڈ کر پر وش ہو کر نہیں اکش شکریہ سکتی کے ساتھ ہم آگے بڑھ بڑھ پراکرم کی پرکاشت تک پہنچے بینا پریورتن کی کامنا بیمانی ہے پراکرمی ویکتی پرتکولتا میں بھی دبتا نہیں دبنگ بنتا ہے اور یہ راجست دھارا پہ ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں کی پراکرم آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سر کٹنے کے بعد بھی تلوار چتی رہی لیکن کبھی جکے نہیں ایسے یوہ ہم کو آگے بڑھ نا ہے تبھی ہم اپنے سماج کو تبھی ہم اپنے آپ کو تبھی اپنے دیش دھرم اور پریوار کو آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیں سویم آگے بڑھے تو غلط ہے سر دوسرے لوگوں کو آگے بڑھے تو غلط ہے سویم آگے بڑھو اور ساتھ میں سبی کو لے بڑھے 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 چیز یہی کہنا چاہوں گا کہ میں نے کئی پریواروں کو دیکھا ہے ہو سکتا ہے وہ چیز نہیں ہو شکھر جی کی پچھلے سال یاترہ کری تھی تو اس میں دیکھا تھا کہ بڑھرک پریوار صرف دولی والوں کے جواب تہی کرے اپنے ماتا پریتا کے پر اپنے ذمہ داری بنائے رکھیں اسی بھامنا کے ساتھ سبھی گرو چرنوں میں دھائی کم تین گرو نراج کے چرنوں میں نمن کرتا ہوں پنچ پرمیشتی کو نمن کرتے ہو اپنی وانی گو سبھی کو جائے بہت 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 چاندہ ہے ربی شنگ جو آج سامیش ڈلال جی جو بات آپ کو کہنے والے ہیں اس کا ایک نمون اثر ہم نے پہلے لیا ہے کہ دیکھو پریشاست سیوہ میں چین ہونے کے بعد بھی پاری باری گھنڈا کیا جا سکتا تو پھر آئی چیز ہے بڑی سے بڑی پرات کرو بڑی سکش پرات کرو لیکن گھر کے دھندے میں جڑیں گے سماج سے جڑیں گے دھرم سے جڑیں گے پریوار سے جڑیں گے تو یہ بیسٹ ہوئے گا یہ آپ کو ڈہران ہم نے بتایا اور اب میں آمن دیت کر رہا ہوں جو ہمارے آج کے مکھے دیتی ہے آئی ایس جائپور سویت شاشن سچی گھرستان سرکار وہ آئیں اور ہمارے یوہاں کو پرناس پر دودھ بودھان دیں آدھرانے نشان جی جی چلتے فیتے سی دھو سے گرو چرڑوں میں شیش چکاتے ہیں ہم چلیں آپ کے قدموں پر نیتی ہی بھاو نہ بھات ہیں تو ایک بار چونکی راشتری یوہ سمجھلن کا نام ہے سماروں کا تو ایک پر یوہاں کے انداز میں جائکار ہونا چاہیے بولیے پرم پوچے آچارش جی جان ساگر جی مہار جی کی اور اس کی تھوڑی سی دھنی اور بڑھنی سمست منی سنگ کی کیا بات ہے بہت شاندر اب لگا کہ ہاں تھوڑا سا جو گرمی بڑھ رہی تھی تھوڑا سا جو تھکان ہو رہی تھی ویسا کچھ ہے نہیں کیا بہت بڑی تو ابھی جب بات ابھی شیخ نے بہت اچھی بات یہاں پہ رکھی مجھے یاد آتا ہے جب یوہ سمیلن کی بات ہوتی ہے تو آچار چندر گھپ مہاراج چندر گھپ مورے جو بعد میں شرون بیل گولا میں جین دکھشا لے کر مونی بنے تھے انہوں نے سولے سپنے دیکھے تھے جن دھرم کا دھوج لگا ہوا ہے اور اس رت کو بچڑے گائے کا بچڑا اس کو کیچ رہا ہے تو اس کا آرث بتایا گیا تھا کہ جو پنچم کال آئے گا اس میں جو دھرم کی دھوجہ ہے اس ہمارے جو یوہ ہیں یہ ہی اس آگے لے جائیں تو ایسا لگتا ہے آج کی سبھا کو دیکھ کر کہ وہ سپنا سچ ہو رہا ہے میں بہائی دینا چاہتا ہوں آج جو جہاج پور کا سستی دھام ایس کی سمیتی کو آج آج شریف کے وزن کو اور تمام حسم جین گاندی اندور سے جائپور سے پتھارے ان سب لوگوں کو جنہوں نے آج کارکرم ہاپل جوڑا چاہے وہ حسم جی ہو وینو جی ہو آرکے جین صاحب سامی دلال پروفیسر صاحب ہمارے بیچ ہیں بھارت بھوشن جین جی راکیش جی وینائی کا جانندر جی وکیش مہتا جی تمام لوگ جنہوں نے آج کارکرم جوڑا اور خاص تر جو آگے جو بیٹھے ہیں میں جی دیکھ رہا ہوں جی 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 کا مطلب کیا جی کا مطلب آج کے زمانے میں ہے جی وین یعنی اگر کوئی وقتی جی ہے تو اس کی سماج میں یہ پہچان ہے کہ وہ جی وین ہی ہوگا وہ صحی ہوگا یہ ایک پری کنسی نوشن ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی جین وقتی آتا تو ہمیں مان کے جلتے ہیں کہ وہ شاکہ ہری ہوگا کہ وہ ستھ اہیمسہ کو فولو کرتا ہوگا تو اپنے آپ ہی ایک وشواس بنتا اور یہ کیول جین وں جین سمودائے ہے اور اگر مہیلاؤں کی بات کریں جو مہیلاؤں کی شکشہ کا پچھڑا پن ہوتا ہے بھارت میں آخری جنگرنا جو 2001 کی ہوئی تھی اس میں 90% سے زیادہ جین مہیلائیں شکشت ہیں اور اس کا نظارہ آپ نے بھی دیکھا جتنے یو پرپی ماں کا سمودائے میں مہیلائیں جید لڑکی ہوتی یا لڑکے تو بلکل یہ ہی ہمارے جین دتو کی پہجان ہے کہ ہمارے بیٹیوں کو بیٹوں سے بھی زیادہ پڑھا جاتا ہے ایک بار جو ڈا 2001 میں میرٹ میں اچارشی کا چاتر ماں سو تھا 1994 میں میں قریب 8 سال کا تھا جب میرٹ میں ایک بہت بڑا پنچ کلینک ہوا تھا جہاں اچارشی بنارت سے بہار رہے تھے تو وہ سنسکار اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہی سنسکار جو یہاں پہ ہم لوگوں کو یوواؤں کو آج مل رہے ہیں وہ آگے دس سال بار دیس سال بار جب میری طرح یہاں آگے کھڑے ہوں گے تو سنسکار وں چاہے وہ اہنسہ ہو چاہے وہ انیکان ہو چاہے وہ اپری ہو چاہے وہ انوورت ہو چاہے وہ بھکتامر کا تھوڑا سا گیان ہو چاہے وہ چاہے وہ نمکار منتر کا مہت ہو چاہے وہ تھوڑا سا چھے ڈھالا ہو یہ سب چیزیں میں نے اپنے بچپن میں مجھے پڑھائی گئی تھی اس لئے آج میں آپ کے سامنے کہہ پا رہا ہوں اس لئے میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں کہ جہاں بھی آپ لوگ ہیں وہ مندیروں میں پاٹ شالہ جرور چلا آئیے شام کو ایک گھنٹا ہمارے بیچ ہمارے آج کے مکھے آتیتی آدھر نے نوین جہن سر پدھار گئے ہیں جو رائیستان سر ورش آئیے صدیقار میں منچ کی اور سے ساگت کرتا ہوں ایک بار جوڑ دار تالیہ نوین جہن سر کے لیے اور ایک اور بات میں کہہ کر اپنی بات سما کروں گا آپ نے جو جہن دھرم کا چن دیکھتے ہیں آپ لوگ تین لوگ کا چن آپ دیکھتے ہیں اس کے نیچے کچھ لکھا ہوتا ہے کوئی بتائے گا جہن دھرم کے چن کے نیچے کیا لکھا ہوتا ہے پرس پرو گرہ جیوان اس کا عرث کیا ہے اس دنیا میں جتنے بھی جیو ہیں وہ ایک دوسرے کے سہی یوگ سے ہی آگے بڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو سماج میں ایک دوسرے کے سہی یوگ سے نیرنتر آگے بڑھتے جانا ہے اور اس پت پر رکنا نہیں ہے اس بھاونا کے ساتھ میں چار پنگ تیا ایک کبھی کی کہہ کر اپنی بار سم آب کرتا ہوں کہ اس ندی کی دھار سے تھنڈی ہوا آتی تو ہے کہ نیراش کی باتیں سنکر تھوڑا ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ اس ندی کی دھار سے تھنڈی ہوا آتی تو ہے اور ناو جر جر ہی سہی لہروں سے ٹکر آتی تو ہے اور ایک چنگاری کہیں سے بھون لاؤ ہے دوستوں اس دیئے میں تیل سے بھگی ہوئی بات تو ہے جی جی نند بہت 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 سری نشان کی جی سا آپ نے وہ ساری بات کے دی جو جین ہوا آئی ایس ہو کر بھی اگر یہاں سے چلتے پھرتے سیدھو اسے گروہ چڑھنوں میں سیز جھکاتے ہے بات کرتا ہے ہم سبھی یوہوں کا بھی ڈائیت بنتا ہے ہم بھی چاہے جتنے ویست ہو لیکن اپنے دیو ساس گروہ کو نہ بھولے اس مہدہ کے شمان نوین جی جین شاشن شچی سینئر آئی ایس راجستان سرکار آپ کئی جیروں کے کلیکٹر رہے ہیں ایتی آسک سواس سوی بھاگ میں کارے دیا ہے راج سرکار کے شام بھاگ اسکل ڈیولپمنٹ سمیت کئی بھواہ کو بھواہ کا مخی آرہ ہیں یہ جین سماج کے گھورو ہیں آرہ نوین جی جین سینئر آئی ایس راجستان سرکار میں آرہ نی جین جی اور وینو جی سے نیویدن کروں گا شمان نوین جی جین کا سواگت عبی نندن کریں نوین جی جین صاحب جو بہت وریش آئی ایس ہے راجستان سرکار میں ہم سب کا جین سماج کا گھورو ہیں راجستان سرکار میں آج ہمارے پرتی نی کے روپ میں پرشاست پرتی نی کے روپ میں ہم ان کا بہت بہت سواگت اور عبی نندن کر رہے ہیں سواستی رام خیتر کمیٹی کے عدیقش انہیں مالی آرپن کر سمبان کر رہے ہیں ہسموک جی سے نیویدن ہے گیانین جی سے نیویدن ہے پھر سممان کر اور آپ سب کا بھی کرتا بنتا ہے نوین جین کے سممان میں ہم جوڑدار تالیوں سے ان کا سواگت کریں ہم نوین جی سے نیویدن کر رہا ہوں ایک اپنے سممان کا کارکرم بھی نیسان جی اور نوین جی دونوں سے نیویدن کر رہا ہوں آج جو یہ ساندار بھجا روحن راشتی درج کے ساتھ 20 پچرنگ درجوں کا جین درجوں کا آج یہاں پر جنڈا روحن ہوا ہے اس میں ہماری اندور کی دگمبر جین سوسل گروپ پسپ کی ٹیم جو راکیس جی مینائکہ کے مرطت میں اکھل بھارتی دگمبر جین سوسل گروپ فیڈرسن کے مہا سچیو راکیس جی مینائکہ جی کے ساتھ میں ان کو سیکرتا سے آمن کر رہا ہوں پھری ٹیم کے جین سیکرتا سے پہنچ اور میں نیویدن کرنا ہوں چھتر کمیٹی کے وینوط جی اور گیانین جی سے اور ہمارے دو آئی ایس آج اپستیت ہیں یہ یوہ ٹیم جنہوں نے آج راشتی وندنہ کے ساتھ جین درچ کی وندنہ یہاں پر کی ہے انہیں سمبانیت کریں پارس جی اور محاویر جی جین ساب سے بھی نیویدن کرنا ہوں اور یہ ایک ٹیم یہاں پر دکھائی جی رہی ہے راکیس بنائی کا بہت یوہ اور ترمت کار کرتا جین سوسل گروپ پسپ کے بہت اچھے یہ پسپ گچھ کے روپ میں یہاں پر اکر تر ہے ہم ان کا بہت بہت سواغت اور ابھی نندن کر رہے ہیں سوستی رام چھتر کمیٹی کی اور سے آچار جی ساگر جی مہارات جی بھی انہیں سمبانیت کریں گے اور آج ہم سب یہ پیڑنا لیتے ہیں کہ ہم اپنی راشتیتہ کو بھی قائم رکھیں گے اور ہمارے جو جین دھرم کے دھوڑ ہیں ان میں پنچ پرمیشتی کا جو پرطیق ہے ان پنچ پرمیشتی کے پرطیق کے ساتھ ہم اس تیرنگ کی سان کو بھی قائم رکھیں گے اس سویدھان کے سرکشک کے روپ میں آج آئی ایس نوین جی جین صاحب اور نیسان جی ہمارے بیچ ہیں میں چاہوں گا نیسان جی بھی پہنچ ہیں اور ہمارے ان یو آؤ کو سموانیت کرنے میں اپنا یوگ دام بہت بہت ہسمک جی نیسان جی سبھی آپ دونوں آئی ایس ہمارے بیچ ہیں اور پسپ گروپ سر نیوین ریتیس جی ریتیس جی تھوڑا سا پھیل کر کے کھڑے وہ یہ آپ کا live آرہ ہے پارس چینل پر آپ کے پریوار والے سب دیکھ رہے ہیں آسیز جی سوٹ والے جرہ آگے آئیے اور پسپ گروپ کو جو آپ نے بنا رکھا رکھا رہے ہیں راکیس جی نے ایک بہت اچھی ٹیم ایک دینک کے بہت بڑے پرساستک عدی کاری کے روپ میں راکیس بنائے کا جانے جاتے ہیں جو دار تالیہ ان یو آؤ کے لیے کریں ہم نویدن کر رہے ہیں اب اس کرم کو یہ ہی پر میں ویرام دے رہا ہوں اور اگلے کرم میں میں بنا کسی بھومی کا آمن ترت کر رہا ہوں سومیس جی دلال جوڑدار تالیہ میں کوئی بھومی کا نہیں بنا رہا ہوں سومیس جی دلال اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نام ہے فیملی بیجنس گرو کے روپ میں سومیس جی دلال سے نویدن ہے اچار سری کا آسی روات پر کریں اور اپنی بات پرادم کریں اور آپ سبھی جو لوگ باہر گھوم رہے ہیں ایک ایک لائن آپ کے لئے مہت پر ہے آپ سبھی پانڈال میں آ کر کے بیٹ جائیں اور سومیس جی دلال صاحب کو ایک گھنٹے تک آپ نروک روپ سے سننا ہے بہت ہی ساندار آپ کا ادھوزن یہا پر ہونا ہے سری سومیس جی دلال آپ کا مائک ریڈی ہے ساؤن والے مائک سر کا اس کی بھی ضرورت لگے سر آپ کو 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 boil کی بري movimento ڈو ятно آپ کے بھی آپ وہ ڈی آمن وہ ڈی آمن لہ ڈی ڈی آمن نے ڈی 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 مائک بند کرو مائک بند کرو مائک بند رکھ رکھ سب ایک سوال پوچھ رہا ہوں سب آنسر کریں گے ہاں یا نا بھئی کیا ہے میں تو پروفیسر ہوں بچوں کو سوال پوچھنا عادت ہے اور آپ جواب نہیں کرتے تو پنیس کرنے کی بھی عادت ہے سمجھ گئے نا ہم میں سے کتنے لوگ یہاں پہ جو موجود ہیں وہ پرگتی کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ اور اوپر اور اوپر اوچہ اور اوچہ ہاتھ اٹھ 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 اٹ اوپر یہ اگلی اسی شرح پلاتیں اوپر اور اوپر کرک 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 لوگوں کو بیٹھ جائے سر بیٹھ جائے ریلیکس جب میں نے سر جی سر جی جب میں نے پہلی بار سب کو ہاتھ اٹھانے کو بولا نہیں تو دو چار جن تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے اور دو چار جن تو یہ بولے کہ تُو آکے ہاتھ اٹھانے کو بولا تو میں کیوں اٹھاؤ مطلب تُو کوئی بھگوان نہیں تو کوئی گھرو نہیں تو ہاتھ کیوں اٹھائے ارے میں نے بہت سیمپل ایکسرسائز دی تھی بہت سیمپل جب میں نے سب کو پہلے ہاتھ اٹھانے کو بولا تو چار پچھ جن تو سوچ رہے اٹھائے کی نہیں باقی دو چار جن ایک دوسرے کو دیکھ کہ یوں یوں ہاتھ اٹھا رہے اور دو چار جن نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کچھ لوگ تو ایسی پکڑ کے بیٹھے رہے کہ یہ خورسی اپنی چلی جائے گی ارے اپن بزنس کرنے کے والے لوگ ہیں ہم لوگ آگے بڑھنے والوں میں سے ہیں ہم لوگ کوئی بھی کنڈیشن میں اپنے کمپٹ جن کو توڑنا نہیں چاہتے یہ ہمارا پروبلم ہے یہ ہمارا پروبلم ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے پروگریس کو اٹھکا دیتے ہیں اپنے آپ سے ایک بہت تین چار چیزیں کی بات کروں گا اپنا ابھیشید موڈی یہاں پہ یہ تھا ہمارا پروبلم ہے ہمارا پروبلم ہے موسیقا 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 سرکسہ ویوستہوں کا یہاں پہ پورا گوری ویوستہ رکھیں آگے سریمان سومیز جی دلال اپنا کارکرم سچارو روح سے جائے سرکسہ ویوستہوں کا یہاں پہ پورا گوری ویوستہ رکھیں سرکسہ ویوستہ رکھیں میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے کمپچ سوڑ میں اتنا باند دیتے ہیں کہ جب اپنے کو بولا کے ہاتھ اٹھا تو کچھ لوگ کو اٹھانے سے در رہے مطبع یہ سوچ رہے کہ جہاں پہ ہیں وہاں پہ ایک دم سیف ہے ایک دم اوکے ہیں نیا کچھ کرنے کا اپنے میں ڈیرنگ نہیں کھلتا ہے اس کے لئے مجھے آپ کو تین چیز بتانے کی ہے جس کے لئے میں خاصی در آیا ہوں حسبوک جی کے آگرہ کو انرود اور انرود کو آگرہ بنا دیا ان کے کہنے پہ ادھر میں آیا تو تین چیزیں بات کرنے کی ہے مجھے آپ لوگ سے صرف تین چیزیں پوائنٹ نمبر ایک ابھی شیخ نے ایک مست بات بتائی تھی کہ آج کی تاریخ میں یوانوں کو یوانوں کو جوب کرنا چاہیے یا بزنس کرنا چاہیے بزنس میں تو یہ اٹینکشن دیتا ہے سارا آدمی بھاگ جاتا ہے سپلے ارمال دیتا نہیں ہے کسٹمر پیمنٹ نہیں دیتا ہے سارا بہت پریش ہے لیکن ایمپلوئی سانتی ہے نا ہر مہینے سیلری پرکس آ جائے گی دیکھو ایک دم ریلیکس ہو جاتے ہیں تو وہ بیٹر ہے کی وہ بیٹر ہے کونسا بیٹر ہے ہم میں سے کتنے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ جوب بہت اچھی چیز ہے جوب بہت اچھی چیز ہے ہم میں سے کتنے لوگ ایسا سوچتے ہیں سب لوگ دندہ کرتے ہیں کوئی تو نوکری کرنا چاہیے نہیں گائز ایک 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 انٹریسٹنگ چیز ہے ایک انٹریسٹنگ چیز ہے اور انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم سب کو لگتا ہے کہ جوب بڑی سرکشت چیز ہے ہر مہینے اپنے کو ایک سیلری آ جائے گی ہر مہینے اپنے کو کچھ پیمنٹ آ جائے گا تو سانتی ہے لیکن ایک بہت انٹریسٹنگ چیز ہے آپ کے اونبر ایک ہوتا ہے بوس نام سننا ہے یہ نام یہ پرانی کا نام سننا ہے بوس بوس کون ہوتا ہے بوس کون ہوتا ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے وہ وہ بندہ ہے جو ہر مینٹ اور ہر سیکنڈ پہ اپنی بجاتا ہے وہ جج کرتا ہے مطلب سمجھو کہ آج صوبے اس کو گرم چائن نہیں ملی تو اپنی رضا نامنجور ہو جاتی ہے پھر جاہے بیٹی کی ساندھی ہو یا بیٹے کا برثنے ہو یہ حقیقت ہے تو ایک بہت سیمبل سی چیز ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جوب کرنٹ ایک رسک چیل نہیں ہوتا ہے لیکن جوب میں جیادہ رسک ہوتا ہے بسنس ایک بہت آسان چیز ہے بسنس میں رسک نہیں ہے کیونکہ یدی آپ گتی شیل رہو گے کاریش شیل رہو گے ایکشن میں رہو گے تو اس میں رسک نہیں ہے میرے پہ ایک سوال پوچھنے کا لیکن سی ہوتا ہے لیکن سی ہوتا ہے ایک کونسپٹ ہے پورے دنیا میں چلتا ہے اس کو بولتے ہیں سکائی ڈائیوگگ سکائی ڈائیوگگ مانو میں ہم میں سے یہاں کوئی بیٹا ہے جس نے کبھی جیندے کی میں سکائی ڈائیوگگ کیا ہے مطلب پلین سے چھلان لگا ہی ہے اوپر کر اوپر کر ہاتھ اوپر کر ہاتھ اوپر کر کھڑے بھی ہو جاؤ اپنی ہائی ڈائیوگگ نہیں ہے کریکٹ کیا ہے دوسرا اور کوئی کوئی آپ نے کیا ہے سچ کیا ہے کھلی بھو گوی میں کیا ہے ریال کیا ہے اوکے ہم میں سے اتنے کاب ہیں یا پھر کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سکائی ڈائیوگگ کر آ جائے مطلب ایک بار اپنے آپ پلین میں سنجام کیا جائے کتے لوگ چاہتے ہیں ایسا جارہ ہاتھ اوپر کرو جارہ ہاتھ اوپر کرو جارہ ہاتھ اوپر کرو کریک 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 نیچے 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 میں نے جندے کی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں یہ کروں گا لیکن کیا ہو آج سے تین سال پہلے کی بات ہے تو تین سال پہلے میں میرا بیپا اور میری وائس ہم تینوں جن گئے تھے اور جہاں پہ گئے تھے تو بڑی انٹریسٹنگ چیز ہوئی تھی ہم لوگ کو یہ پلین میں جمپ لگانے کا ڈیسٹ کیا تھا میرے بیٹے نے وہ آن لائن پیسہ بر دیا تھا میں نے اس کو بولا کہ بیٹا آن لائن پیسہ کیوں بڑھا بولتا ہے پانچ سو روپیا ڈسکاؤنٹ تھا اس لئے بڑھا میں نے بولا بیٹا اتنا بنیا گیری مت کر مطلب دیکھو ہو نہیں پیچر میں دیکھتے ہیں فلم میں دیکھتے ہیں تو بات الگ ہوتی ہے لیکن ریال میں دیکھتے ہیں تو بات برکل الگ ہو جاتی ہے مطلب ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے ایک پیچر دیکھا ہوئے گا جندگی نہ ملے تو بار اس میں کیا ہوتا ہے بندہ پلین سے جمپ کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پویم آتی ہے چاوید اکتر کی پویم بچتی رہتی ہے ہوا میں بندہ تیر رہا ہے موسیقی